بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کو چکن پکوڑا کی ریسپی دوں گے یہ ہمارا ڈیڑھ کلو چکن ہے یہ ہمارا سرک ہے یہ ہمارا ادرک لسن کا پیسٹ ہے دو چمچ یہ تین چمچ سرخ مرچی پوڈر ہے ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ سکا دھنی آدی چمچ حلدی پوڈر ہے اور یہ ہمارا تیل ہے جو ہم اس کے اوپر چھڑ کریں گے یہ ہمارا ٹکا مسالے کا نیشنل والوں کا ایک پیکٹ ہے چکن کو ہم ایک بڑی سی پرات میں ڈال دیں گے دو کے ساتھ سترا کر لیا تھا خوشک کر کے اس کوچے سے یہ دیکھیں اس طرح سے سارا پرات میں ہم ڈال دیں گے ڈیڑھ کلو چکن ہے مارا بہت زبردست بنتا ہے یہ ہم نے ڈال دی یہ سارے مسالے یہ تین چمچ لال مرچی پوڈر تھا ایک چمچ حلدی پوڈر ایک چمچ سوکا دھنیا ایک سے ڈیڑھ چمچ نمک آپ ہم نے مرچی کے مطابق ڈالے یہ اس میں چلا گیا اور یہ ادھرک رسن کا پیسٹ چلا گیا یہ دو سے تین چمچ دھکن ہم نے ڈال دی ہیں چمچ کر لیں ڈھکن کر لیں سرکے کے اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو لیمن ڈال دیں تین سے چار عدد لیمن نچوڑ لیں پر نہ سرکہ ڈال دیں سرکہ ہے تو کھٹاس کے لیے ذرا تیس تیسہ ہو جائے گا مزیدار تین چار چمچ سرکے کے ہم نے ڈال دی ہیں اگر لیمن ہے تو تین سے چار عدد لیمن نچوڑ دیں یہ دیکھیں ایک چمچ ایک پیکٹ ہمارا چلا گیا تکا مسالہ اس طرح سے سب طرح کا چکن پر چھڑک لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ڈالیں گے تاکہ پوری بوٹیوں پر آ جائے تکا مسالہ نیشنل والوں کا یہ ہم اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے مسالے ایڈ ہو گئے اس کے اندر تکا مسالہ بھی یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے اس کو ہم نے کرنا ہے مکس اچھے سے مکس کر کے دو گھنٹے کے لیے ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے تاکہ اچھا سا مسالہ بوٹیوں کے اندر چلا جائے اچھے سے مکس کرنا ہے اسے آپ نے تاکہ ساری بوٹیوں کے ساتھ مسالہ لگے کوئی بوٹی خالی نہ رہ جائے مسالے کے بغیر یہ دیکھیں اس طرح سے محنت ہوتی ہے تو چیز اچھی بنتی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک سکسکرائب بھی کیا کریں آپ نے مجھے کافی سپورٹ کیا ہے آپ کا بہت تینکس شکریہ آگے بھی آپ مجھے سپورٹ کریں پلیز میرا چینل سکسکرائب کریں لائک شیئر کریں یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے بوٹیوں مکس ہو گئی ہیں سارا مسالہ چلا گیا بوٹیوں کے اندر اور اس کو ہم دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے مسالہ لگا رہنے دیں گے دو گھنٹے تاکہ اچھا سا بوٹیوں کے اندر ٹیسٹ چلا جائے دو گھنٹے کے بعد ہم چولاؤن کر لیں گے اور یہ سارا چکن اس میں ایٹ کر دیں گے پتیلے کے اندر ایک پتیلہ لے لیا تھا سارا چکن اپنا دیکھیں اس طرح سے سارا چکن ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پھلا کے رکھیں گے اوپر نیچے نہیں رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا لٹر پانی آدھا لٹر پانی چلا گیا اس کے اندر اس طرح سے بوٹیوں کو ہم کھور دیں گے بس چکن سے اوپر پانی نہ ہو کیونکہ چکن تو آپ کو پتہ ہے فٹا فٹ سے گل جاتا ہے جب ابحال آ جائے تو چولہ فل کر دینا ہے چولہ ہلکا کر کے گلا لینا ہے پھر چولہ فل کر دے صحیح اچھی سے پانی خوشک ہو جائے تو اس کے اوپر آپ ڈالیں کون فلار اس طرح سے آپ چاہیں تو دو تین چمچ بیسن کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس وقت میرے پاس موجود نہیں تھا تو میں نے کون فلار ڈال دیا ہے لیکن کون فلار تو مست ہے لازمی جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس میں دو تین چمچ بیسن بھی ڈال دیں یہ رفان والا کون فلار ہے اور چمچ کی مدد سے ہم اسے مکس کریں گے اگر ہاتھ سے کریں گے تو پھر مسالہ اترے گا اس طرح سے چمچ سے ہم مکس کر دیں گے اس کی اچھی سی کوٹنگ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ بیسن ڈالیں تو دو تین چمچ سے زیادہ نہ ڈالیے گا چاول کھانے والے دو تین چمچ بیسن کے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیں چمچ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں آپ ذرا بھی مسالہ نہیں اتر رہا سارا بھوٹیوں کے اوپر ہی ہے چمچ کی مدد سے کیا ہے تو اس کے اوپر ہم تل چھڑک دیں گے اس طرح سے مارا بہت زبردست چکن تکا تیار ہوگا چکن پکوڑا چکن تکا بھی کہہ سکتے ہیں چکن پکوڑا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے بہت زبردست ہمارا یہ تیار ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے بہت زبردست ہمارا تیار ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ ہم نے آئل ڈالیا ہے پتیلے میں اور آئل کو اچھا تیز گرم کیا ہے ہم نے یہ تیز گرم کر لیا آئل ہم نے اپنا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تاکہ ڈالتے ہی ہماری بوٹیاں فرائی ہونا شروع ہو جائیں کیونکہ چکن تو ہمارا گھلاو ہے نا اندر سے ہم نے سوفٹ کار لیا ہے یہ اس طرح سے ساری بوٹیاں ہم لیدہ لیدہ کر کے ڈالیں گے تاکہ بوٹیاں ہماری اچھی سی فرائی ہو اوپر نیچے نہیں رکھنی آپ نے ساری بوٹیوں کو لیدہ لیدہ سے رکھنا ہے دو دفعہ میں کر کے آپ فرائی کر لیں اگر آپ کو بڑا برطہ نہیں تو آپ ایک دفعہ میں ہی فرائی کر لیں یہ فرائی کرنا ہے اسے ہم نے بہت زیادہ بھی آئل نہیں ڈالنا بس در میں نے اس طرح آدھا کلیٹر تیل ڈالا ہے ہم نے آئل کوکنگ آئل ڈالا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری بوٹیاں ساری فرائی ہو رہی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے آپ اچھے سنچوڑ کے نکالنے بوٹیوں کو بوٹیاں ہماری فرائی ہو چکی ہیں اندر سے تو پہلے سے ہی گلہ ہوا تھا چکر یہ دیکھیں ماشاءاللہ گولڈن کلر رہا چکا ہے کرسپی سی بان چکی ہیں ہماری بوٹیاں ساری چکن کی یہ دیکھیں ساری بوٹیوں کو نکالیں آپ دیکھ سکتے ہیں تل کتنے زبردست لگ رہے ہیں دیکھیں سندھے سندھے سی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے زبردست ہمارا چکن تیار ہو چکا ہے جب آپ مہمانوں کو پیش کریں گے تو آپ کی بہت تعریف ہوگی ماشاءاللہ سے بہت زبردست بنیا ہے چکن پکوڑا ہمارا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے گانش کر کے مہمان کے آگے رکھیں تو زبردست ہو جائے گا یہ دیکھیں فائنل لوک ہماری چکن کی موسیقی موسیقی